امام قمینی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب اس امام بارگاہ میں منقض ہونے والی یہ نشست سب سے اچھی سب سے ضروری اور انشاءاللہ سب سے مفید نشستوں میں سے ایک ہے تمام سینئرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب ہی کا فرض ہے ہر میدان کے سینئرز اس میدان کے چاہنے والوں کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں مقدس دفاع وہ حیجان انگیز حادثات سے بھرا ہوا معانی و فوائز سے لبریز دور ان ادوار میں سے ہے جو ہمارے گزشتہ کل اور آج اور آنے والے کل کے لیے گہرے اثرات کا حامل ہے خیر دفاع مقدس کو تیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے واقعات کا نتیجہ دور سے ہی نکالا جا سکتا ہے جب ہم واقعے کے مرکز میں ہیں تو اس واقعے کے تمام پہلوں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے مطلب یہ کہ جب آپ مقدس دفاع کے دوران جد و جہد اور جہاد میں مصروف تھے تو قطعی طور پر آج کی طرح رودات کے پہلوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے اس کی خصوصیات اس کے طول و عرض اس کی گہرائی اس کے اثارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے لیکن آج یہ کام ہو سکتا ہے آج مقدس دفاع کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے جس طرح سے وہ رونما ہوا تھا میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے وقت گدرتا جائے گا جیسا کہ جنرل باقری نے جو کام یہاں بتائے ہیں وہ با خوبی اور مکمل انداز میں انجام پا گئے اور ان کے نتائج پر توجہ بھی رکھی گئی تو اس معرفت اور آگاہی میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا اب میں مقدس دفاع کے کچھ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کے کانوں تک پہنچ جائیں ان کے ازہان تک پہنچیں ہمارے بچوں کے کانوں تک پہنچ جائیں میں نوجوانوں سے کسی حد تک رابطے میں ہوں کبھی کوئی سوال کیا جاتا ہے کبھی کوئی بات کی جاتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ بہت سی باتوں کے بارے میں نہیں جانتے واقعی انہیں اطلاع نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ حقائق دفاع مقدس کے حقائق ان کے ازہان تک پہنچ جائیں البتہ ہم اس محدود نشست میں چند جملوں سے زیادہ عرض نہیں کر سکتے میں جو حقائق عرض کر رہا ہوں وہ اسی طرح کے ہیں جی ہاں حملہ صدام نے کیا جو اقتدار کا دیوانہ تھا لیکن صدام کی پشت پناہی پر عالمی سامراج تھا زیادہ تر مغرب اور دوسرے پرلڑے میں سابق سوویت یونین اور اس کے پٹھو مشرقی ممالی یہ لوگ صدام کے پیچھے تھے انہوں نے اسے ورغلائے بھی کہ وہ یہ کام کرے البتہ وہ خود بھی اقتدار پرست تھا اور اس کام کے لیے اس کی راہ ہمبار تھی لیکن ان لوگوں نے اسے ترغیب جلائی اور دوسرے الفاظ میں اسے گرین سگنل دے دیا اور اس سے وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم تمہاری پشت پناہی کرتے رہیں گے اور یہ کام انہوں نے کیا بھی یعنی انہوں نے صدام سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کیا بنابراہ جنگ میں ہمارا فریق صرف صدام اور عراق کی باسی حکومت نہیں تھی بلکہ عالمی استقبار تھا عالمی تسلط پسندانہ نظام تھا ایک حقیقت جسے میں زور دے کر پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انخلاب کے بعد ملک پر فوجی حملہ غیر متوقع نہیں تھا انخلابی نظام پر ان کا حملہ ایک فطری بات ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ انخلاب سے بہت زیادہ تیش میں تھے تل ملائے ہوئے تھے یہ اس بڑے انخلاب پر ان کا رد عمل تھا اس انخلاب نے وہ کام کیے جن کے بہت سے پہلوں کی طرف شاید خود ہم بھی متوجہ نہیں تھے یہ لوگ اس دن ہم سے زیادہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اس انخلاب سے دنیا میں کیا کچھ ہو گیا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ایران کے اسلامی انخلاب نے امریکہ یا استقبار یا پھر تسلط پسندانہ نظام کو ایک وقتی سیاسی شکست دی ہو صرف یہ بات نہیں تھی یہ انخلاب تسلط پسندانہ نظام کے سامراج کیلئے خطرہ تھا آپ میں سے زیادہ تر افراد کی ایسی عمر نہیں ہے کہ ان دنوں کے واقعات کو اس وقت کے اخبارات اور جرائد اور دستویزات میں دیکھا ہو لیکن حقیقت یہی ہے ان دنوں دنیا میں حکومتیں یا قومیں یا اس دڑے سے وابستہ تھی یا اس دڑے میں شامل تھی البتہ یہ وابستگی مختلف طرح کی تھی لیکن بہرحال وابستگی ضرور تھی مطلب یہ کہ جو مغربی نظام سے وابستہ تھا وہ اس کے سہارے مشرقی نظام کے خلاف کچھ باتیں بول سکتا تھا اسی طرح اس طرف بھی ایسا ہی تھا ان حالات میں اگر ایک قوم اور ایک ملک کھڑا ہو جائے اور تثلت پسندانہ نظام کے اس سامراز سے پوری طرح خود مختار رہتے ہوئے سینہ تان کر اپنی بات کہے کوئی نیا پیغام دے تو یہ چیز بالکل قابل برداشت نہیں تھی اور یہ بات کہ کوئی قوم امریکہ سے نہ ڈرے اس وقت دنیا پر حکمرہ فوجی سیاسی اقتصادی طاقت سے خوف زدہ نہ ہو مرعوب نہ ہو ان کے لئے بالکل بھی قابل تحمل نہیں تھی وہ بھی ایک ایسے سیاسی نظام کی طرف جو ایک ایسی جگہ قائم ہوا تھا جو ان میں سے دو طاقتوں یعنی امریکہ کی امید بھروسے اور لالچ کا مرکز تھا یعنی ایران مجھے پتہ نہیں آپ ان کتابوں کو ان تحریروں کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وقت ملتا ہے یا نہیں اس وقت مغرب والے امریکی اور خاص طور پر یہی مغربی طاقتیں یعنی امریکہ اور بعض یورپی ممالک ایران کو جس طرح سے دیکھتے تھے وہ پوری طرح سے اتمنان والی نظر تھی یعنی وہ ایران پر تسلط قائم رکھ سکتے ہیں اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی تشویش کے یہاں کے بے شمار وسائل اور فوائش سے استفادہ کر سکتے ہیں ایک ایسی جگہ پر اچانک ہی ایک انقلاب آ جائے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسی ایک شخصیت سر اٹھائے قوم کو یقجہ کر دے ایک صف میں لے آئے اور اس وقت تین کروڑ سے کچھ زیادہ کی ایک قوم پوری طاقت سے ڈٹ جائے یہ چیز ان کے لئے قطعی قابل برداشت نہیں تھی اس لئے انہیں بدلہ لینا تھا انتقام لینا تھا جوابی وار کرنا تھا انہوں نے وار کیے بھی لیکن ان کا اثر نہیں ہو سکا انہوں نے بغاوت بھی کروائی تبس میں فضائی فوجی حملے بھی کیے ایرانی قبائل کو اکسایا بھی اسی طرح کہ بہت سے کام کیے منافقین کے ذریعے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا انہیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا اس لئے فوجی جنگ مسلط کرنے کی ضرورت تھی انہیں ایرانی قوم کو جھکانا تھا وہ اسی کوشش میں تھے انہیں اسلامی جمہوری نظام کو جو ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا تباہ کرنا تھا ان کی خواہش یہ تھی وہ اس کے لئے کوشاں تھے دفاع مقدس کے اہم حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دفاع مقدس میں ہمارا فریق مقابل کون تھا اس کا محرق کیا تھا اور اس نے حملہ کیوں کیا یہ ان اہم ہوئی دوسری حقیقت بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ نقطہ ہے کہ انخلاب کی طاقت کے ان تین اناثر یعنی انخلاب کا وہ عظیم اقتدار انخلاب کی وہ موجیں مارتی ہوئی طاقت اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت جو بہت ہی اہم اور موثر انصر کا درجہ رکھتی تھی اور ایرانی قوم کی نمائی خصوصیات اور ساتھی دشمن کو بھی یہ سبق ملے کہ اپنے تخمین اور اندازوں میں ایران کے اندرونی طاقت کا بخو بھی حساب کرے ایران کی استقامت کو نظر انداز نہ کرے الحمدلللہ اسی جذبے سے ہم نے دشمن کی بہت سی سازشوں کو اب تک ناکام بنا دیا ہماری سیاسی فورسز ہماری اسکری فورسز بہت سے موقع پر دشمن کو شکست دینے میں اچھی طرح نمائی کامیاب رہی ہیں دشمن نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالسی مسلط کی لیکن ناکام رہا دشمن نے نئے مشرق وستہ کا منصوبہ میدان میں اتارا لیکن ناکام رہا دشمن نے ایک طرح سے ہماری فضائی اور سمندری حدود پر حملے کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا ہم نے اس کے ڈرون کو مار گرایا ہم نے دشمن کے سمندری جہاز کو اپنے قبضے میں لیا قومی خود اعتمادی کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ دفاع مقدس میں سیکھے جانے والے اصول کا نتیجہ ہے ملک کی حفاظت کا راستہ استقامت ہے میں نے ارز کیا کہ اس سلسلے میں باتیں بہت زیادہ ہیں نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ یہ موقع اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سلسلے میں اس سے زیادہ بات کروں لیکن اس سلسلے میں چند اہم نکات پر میرا اسرار ہے کہ انہیں دھورایا جائے ان میں سے ایک جنگ کی صحیح روایت یا تصویر کشی ہے جس پر میں نے بارہ تاقید کی یہ جو کام اب تک ہوئے ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں یعنی یہ سرگرمیاں اچھی سرگرمیاں ہیں میں نے امام مرگا امام خمینی کے باہر اس نمائش کے معاینے کے وقت دوستوں سے کہا کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ انفراز سٹرکچر ہے یہ ثقافتی سرگرمیوں فکری سرگرمیوں سیاسی فعالیت تاریخی سرگرمیوں وغیرہ کے لیے انفراز سٹرکچر ہے اس طرح کے انفراز سٹرکچر سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے لیکن یہ سرگرمیاں ضروری ہیں آپ کو کام کے نتیجے کو دیکھنا چاہیے آپ کو اس وقت کام سے راضی ہونا چاہیے جب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا ہائی اسکول جانے والا بچہ دفاع مقدس کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور دفاع مقدس اور اس کے بعد رنمہ ہونے والے واقعات کے بارے میں وہی نظر رکھتا ہے جو آپ کی ہے اگر ایسا ہو گیا تو مختلف میدانوں میں کامیابی یقینی ہے جیسا کہ ہم نے اب تک صحیح تصویر کشی کے مختلف معاملے اور ان کے اثرات دیکھے ہیں یہی جوان جنہوں نے جا کر حرم کا دفاع کیا اور شہید ہوئے یہ وہی جوان ہیں جو دفاع مقدس کے خاتمے کے بعد کافی برسوں بعد پیدا ہوئے تھے دفاع مقدس کے زمانے کے بڑے شہیدوں کے واقعات کا صحیح ادراک فرض کیجئے کہ شہید حجاجی جیسے نوجوان یا درچہ کے اس نوجوان یا دوسرے نوجوان کو میدان مل لے آتا ہے اور وہ دفاع مقدس کے زمانے جیسے ہی شجاعت و دلیری کے ساتھ جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں شہید ہوتے ہیں البتہ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اسی روایت یا تصویر کشی کے معاملے میں حقیقت کے برعکس کام کرے دشمن ہماری بلندیوں اور ہمارے نکتہائے عروج کا انکار کرتا ہے اگر کسی مسئلے میں کوئی کمی یا پستی ہوتی ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے بلا چوبہ یہ دشمنوں کا کام ہے وہ ثقافتی کام پوروپکنڈے کا کام میڈیا کا کام پوری شدت سے اور طاقت سے انجام دے رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پوروپکنڈے کے ذریعے میڈیا ورک کے ذریعے جوانوں کے سامراج کی حیبت جھوٹی حیبت اور عظمت کو پیش کریں ان کی نظروں کے سامرے اس کی شان و شوقت لائیں ان کی برائیوں اور تاریکیوں کو چھپا دیں درانا چاہتے ہیں جب ہماری سابق قوم کی طرح دیکھر اقوام کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دشمن کی چمک دمک لائی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ سیاسی میدان میں دشمن سے خوف ہے ثقافتی میدان میں دشمن کے مقابلے میں جھگ جانے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی شکل میں سامنے آتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ روایت اور تصویر کشی کا کام بہت ہی اہم کام ہے لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ دفاع مقدس کے بارے میں غلط بے بنیاد اور جھوٹی روایتوں کا جواب دیا جائے اور منطقی جواب دیا جائے اور اسی طرح سے انقلاب اسلامی کے بارے میں بھی اس طرح کی روایتوں کا جواب دیا جائے ہمارے دشمن اس وقت بھی مصروف ہیں میں ان کتابوں کو دیکھتا ہوں جو سہیونی یا امریکی یا یورپی لکھتے ہیں فلم بناتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تاکہ انقلاب اسلامی کے بارے میں ایرانی قوم کی تحریک کے بارے میں اور ارکان انقلاب کے بارے میں کوئی جھوٹا تاریخ نقطہ پیش کر سکیں ان کے مقابلے میں کوشش ہونی چاہیے جو لوگ کام کرنے والے ہیں سوچنے والے ہیں فن ہنر والے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ کام ضرور کر سکتے ہیں بہرحال اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں اور کافی زیادہ ہیں ہمیں امید ہے کہ خدا وند عالم آپ کو اس بات کی توفیق عطا کرے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ جو کام ہے اسے انشاءاللہ آپ انجام دیجئے میں ایک بار پھر دفاع مقدس کے سینئر سپاہیوں پیش پیش رہنے والوں اور حقیقی مانا میں السابقون الاولون کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں اور ہمیں امید ہے کہ خدا وند عالم امام خمیلی رحمت اللہ کے درجات میں جنہوں نے ہم سب کے سامنے یہ راستہ کھولا ہے اضافہ کرے گا ہمارے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح کے درجات کو بلند کرے گا اور انشاءاللہ انہیں ہم سے راضی رکھے گا سیسٹم نیزام سعادت دین دنیا گام ترقی طرف لکھر بہ دان دیرین یا رزر دنیا ترقی طرف چنیوتا کمال طرف چنیوتا یا نزول طرف سقوط طرف چنیوت صاف الفاظ یا دیست پر آئین گاسو چگیست اسوو رول مارل پو جہالت منمانیت غیر اقلانیت خودخواہی مستقبیران طریقے کمال سقوط طرف چنیوت دیست پر آئین یا تنگا دو چخص احمیت یا دنیا جہانی سپریگین دنیا یا نک دیرین ظالم چک نا مظلوم چک حق چک نا باطل چک رسالت و امامت نا مقابل خودخواہی نا مستقبیر نا مستبید نا دو چخص چنل نیس باس سونسویت یوت پین لیکن رنیز زندگی بنید نانیری شعار پودیو امام حسین فقبل سب سے نانیری زبانزاد مردم سوست حیحاد من نظر چیزی ربار حیحاد من نظر حیحاد من نظر حیحاد من نظر حیحاد من نظر مختصر الفاظ او در رول مادل سیعی انتخاب بنا در زلیل او در رول مادل الهی کتو شن کشغن سان تقراب سان دیانو کچی عزت پوید زرین نانیری عزت پو چیانوید پتایو درینگی درینگی کس پر تانا مستقبیرین عالم دو چونس تنگنا چی گانو مشکلات چی گانو خط یونسی یونسی گندگن ایرلتوز نیزام مقدس جنگ حوری اسلامی ایرانیانو دو چونس بہانہ چی گی که دنیای عقلہ نظر یانو علماء نظر یانو سیاست مداری علماء علماء نظر یونسی فیصلتان مینجججو محسا مینی ضربی لاوبالی بدحجابی بغیرت بسترین چگی بہانہ دن لکھورے پورے مستقبیرین عالمیز نظام نا رہبریت نا تقدسی کتھم سکر تک بس بہانہ دنیا کتاب چی کسا ترجمہ دامدھوں منا اور نظام نا رہبریت نا امام راحل زیر سوال کیوں چاہاں عالی میشے چاہاں جو یک سلسلہ تخریبی اور یک سلسلہ مستقبیر یک سلسلہ خودنمائی مسئلے گین نی دیرین انقلابی لینیان لاز بسیت کنونیز جوانونیز سروبسے مال سروبسے جان تانسے نا یری دی جامعان دنیای لیویلی کا دو چخص دی اصوی حسنان دو چخص محکم چنیوں سے ایران چخص سرزمین پیانوک حزاران بلکی لاکھون شہید تانسے دی اصوی حسنان زندگی پیفرز لقد کان لکم فی رسول اللہی اصواتن حسنان نینگن یری سنبتانگیت فلانی کتاب چیانوک فلانی ساتر نسپلا ترجمہ تاندھ کے نوزید یری دعا بنا نا سامین جرید چالیس سال دو چھلی دعا پولا کھر آمین جیس پینکا دین جامعان حالات پیده چیلی پچنمین دین دی مار کھلے کھلے پیویی نیو دیکن کلا کتاب پھو پان سکنچا تحریری آم دیوز ردوک فلانی سیاست یا مدیز فستانی فی سیار کھر کیا فیام آباس نا چی اولی کھنے فریاد پیدی ایت نا انقلابی پیام 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 اسوائی حسنی پیام پیام قرآنی پیام 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 دی آیت دی بیس سال لگی اب نداران دی دعا پولا آمین زر برگو شن زر کھن پو دو آنگا چا پتا یا تاہا گوین چی تحریر چا مطالعہ تان شکچمین کتاب بی امکاسی با مطالعہ تان شکچمین یونگین چا یونسے صحیفہ نور ستائیز اٹھائیز جلیت پولا مطالعہ تان منا پتا چین و دی برگو پید پیدیوین لده سن چالی سال دونل ها گو سی میدانه اس پینسو دیوین دیا یونسے نا ها گو سیونسے ترجمه چی که یونس پمید اکسایی بس کانس پمید مال سن کانس پمید اداره سن کانس پمید جایدات سن کانس پمید سیاسه سن کانس پمید اصوی حسنه سن کانسید یونسی شعار پیندیرین لقد کان لکن فی رسول الله حسنه حسنه اصوی دی سپرا ندی کن نبید چونکی روز جهانیین دی جهانی پیان پیانه نگر را دی جوانون لدی سپرا زربہ ضرورت چھد لی جوانون عوالی کن ندازر با دی دی ناندازر اند رندگ چاین نگن یرنگا گنجائیز ذره چکن نران شک پی گنجائش میت نتیز کریسپی لمپ پو نتیز کرسپی انقلاب پو نتیز کرسپی رحبر پو ست درست پیغمبر نا ایمون نا کربلا نا امام زمان نا مطابقہ تی کا تائی تی کا دولنو کین تا غم مصنش انقلاب ضربنا نا یاری سمجھے دکتو شعار چی کا یاد سمجھے دکتو انقلاب یعنی چی انقلاب یعنی لقد کان لکن فی رسول اللہ اصوات حسنا درین پیغمبر اصوات حسنا قرار تان کھنی دیا لیند پو گنی یاری عصرین لبسید درین خاتم پیغمبری فیق پو اصوات قرار تان سی پیغمبری نظام پو قبول دک سی پیغمبری کان گنی یاریز موین چک یا قصیدہ تان چک هفته وحدت بن چک ولادت خاتم پیغمبر بن یونوک درین دی سلسلے دین نظام ولایت فقینا سلسلے یا اندیشا ی خمینینا رہ بریت خامن آئیے کتو مکشلنا ناقس و نابو چھچین ناقس و نابو چھچین توانت میں ستر بہتر کنٹری سدنا میرے گی اپنے اتپین مسلمان انمن بڑے ہستین اس مقالب جو دو مسلمان کی بیچ میں تکڑاو کیوں ایران بی مسلمان ایراق بی مسلمان لیکن مسئلہ او اسوه نو گیرد ایرانی او اسوه چی کرسپینسو سادامی او اسوه رول موڑا اللہ سکسپیتسو درین پوری دنیا دی زلزلو یونیوت برگان حجاب بہانا برگان نیوکلائی بہانا برگان ایرانی او حقوق بشری پایمال بہانا گی بہانا ملسم اللہ ابو سفیانی کنکیوں سے معاویی کنکیوں سے بنی آباسی کنکیوں سے بنی امیی کنکیوں سے دجالی جب فکر یاد کھننے کنکیوں سے امریکی کلب سے اسرائیلی کلب سے سعودی کلب سے و منافقین کنکی کلب سے گیچنل پس کھوئیں اسوہ چیدوک اور گن یری انقلابیوں نے سام بدر حنین یان التوز شہید سید و شہدہ حضرت حمزی کلتوز دیکھنکیوں سے میدان کربلالتوز دیکھنکیوں سے گندنگا نیری انقلاب یانوک عظیم ہستی ان مثل شہید و سیدو شہدہ ی انقلاب شہید اللہ ماں محمد حسین بہشتی بڑے بڑے ہستی بڑے بڑے مشتیت انیز بمکہ قربانی تانسے دی اسوہی حسنہ و تکمیل بسے نیری لاؤمانات لالہب چکپنا دیری منافقین داخلی منافقین و مستقبرین بیرونیا دی زلزلائیو دی ناسلونیانوک دی اسوہ حسن و محکم شندوک دیری نیری جامیانوک دیری نیری کرگیلانوک دیری نیری ملکانوک نیری سیاست مضبوط بچننا امنیت مضبوط بچننا نیری عدالت کا عقلانیت کا کرامت انسانی کا نیری جامعاو تحفوظ بچننا نیری ملک پو تحفوظ بچننا نیری جوانونا رول مادل تیار بس او دی رول مادل پو خداس پیغمبر تانسید پیغمبر رول مادل انما گلم پو شچندرنا انقلابی لنپونا رحبریتی لنپونا نیزام ولایت فقی لنپو مکشل بچننا ابو سفیاننا معاویانا دجالنا امریکانا اسرائیلی دامنیا فوق چین حاش که یونگانا یری دار جامعی و رول مادلی که بحث چنین دی یک واقعیت چین دی یک مسلمات چین دی فرز رحبر معظمی فیق پس کسل بگید شیعه انگلیسی و سنی امریکایی دو لبه یک کنچین او دی رول مادل او دی انقلابیون او دی پیغمبری که کشل کنون او دی مولا امیر لکشل کنون دیون گان ما کنچین تان میوت پیفرز مستقبیرز دوت سکتو تیار بسیوت انگلیستان نا امریکایز سنی او کتاقوییت تانسی امریکایز میدانین چونچا شیعه یک مرجعیت یک چانال ایمونی میترسی کنسی دی فرشیعه انگلیسی و سنی امریکایی دوت سکتو کنچین لبه یک کنچین که دی ام کلابیون تانسی پیفرز دیو دیرین سطح آلامی که چنید سطح کنٹری که چنید سطح شهریان چنید گرگر یانو چنید نانا چنید علماء درمیانی چنید دانشدوی درمیانی چنید خواتینی درمیانی چنید نی دیرین رحمت للعالمینی فیق پی دی جاک پیانو پیغمبری رحمت پی که کتوگا نیرز تفسیره بچه اینا بسیاره بچه بچه که چنید جد ہے کہ یا تو تمہارے کرین کانوگنا نا کرنے والا اعتقاد ہے اور من الملکین اور کرنے والای ڈرہ باروں اور در رحمت لیل 잃الیمین اور زمل ہے خدا فکر ایسا ہے خدا یا یادی توفیق بطا شک کہ حال دریگ ویسا gegen دریگ ویدے کرنے والا نواز پر پیجارہ در ایسا خود کی یادی 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 نسیل دل باید پی گچا نصیب شد دے بوسی اللہ منافقین مستقبیرین داخلی و خارجی دیت پی گچا مقابلہ باید پی گچا قدرند توانائی شد دے بوسی اللہ